رائیٹ اب تقریباً کوئی ڈھائی ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے آپ کے حکومت کے قیام کو اور اس ڈھائی ماہ کے عرصے میں حکومتی امور چلانے کے لیے نگران حکومت کو کتنی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل رہی ہے یا آپ نے کوئی انپوٹ کس حد تک لی ہے یہ ہمارا تو ایکسیلنٹ ورکنگ ریلیشنشپ ہے اور میرا تو یہ آن ریکارڈ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان کو اس ایکنومک چیلنجز سے اور اس کرائیسز سے ایون پولٹیکل سے نکالنا ہے پرٹیکللی اگر گووننس کے چیلنجز کو ایڈریس کرنا ہے تو کسی بھی فیوچر منڈیٹڈ حکومت کو جو کورس آف ایکشن ہے وہ یہی میرا مشورہ ہوگا کہ جتنا یہ ورکنگ ریلیشنشپ سموت رکھیں گے بہتر رکھیں گے یہ چوبیس کروڑ لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہوگی پاکستان کے مسائل کوئی فریق علیدہ حل نہیں کر سکتا چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ آن ایٹس اون ہو چاہے وہ سٹیٹ کے باقی پلرز ہوں میڈیا ہو جوڈشری ہو یہ وہ اینگل ہے یہ وہ پہلو ہے جو میرے خیال میں اب سب کو ریالائز کر رہا ہے اور یہ آپ کا مشورہ سب کے لیے ہی ہے یا اس میں بھی کسی ایک مخصوص جماعت کے لیے کوئی پیغام ہے دیکھیں میں کسی مخصوص جماعت کے لیے کسی مخصوص شخص یا فرد کے لیے کوئی میسیجنگ نہیں کرتا اور میں یہ بات بطور شہری کر لوں اور میں یہ ایک رسپونسبل سٹیزنری کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہے کہ فیوچر کی حکومت کس کی ہوگی یہ لوگوں کا فیصلہ ہے ہمام کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کو چوز کرتے ہیں اندازہ میرا بھی ہو سکتا ہے آپ کا بھی ہو سکتا ہے دوسروں کا بھی ہو سکتا ہے لیکن نوان کن بی پریسینٹ جو بھی حکومت میں آئے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوڈنیشن کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ ایک بہتر ورکنگ ریلیشنشپ میں جائیں لیس ایگوز مور اوبجیکٹیویٹی یہ وہ موڈل ہے جو کہ میرے خیال میں یہ جو کشتی آپ کی بھمر میں پھسی ہوئی ہے اور کشتی پھسی ہوئی ہے اس کو آہستہ آہستہ لے کے ناویگیٹ کر رہے ہیں ناویگیٹ کر رہے ہیں